آغازِ رمضان پر رمضان کے روزوں کی نیت کر لینا کافی ہے یا ہر روز فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے دونوں طرح کی باتیں اعلی علم نے کہی ہیں اور روایت کے اندر ایسی کوئی سراحت نہیں ہے کہ انسان ہر روز نیت کرے یا رمضان کے شروع میں نیت کرے دونوں طرح کی باتیں اعلی علم کی طرح سے آئی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ مکمل رمضان ایسے ہے جیسے کہ ایک سلام سے پھیری جانے والی نماز ہو تو ہر رکعت کے لیے وہ الگ الگ نیت نہیں کرے گا تو رمضان کا روزہ ایسے ہی ہے گویا کہ ایک بار آپ نے نیت کی تو آپ کی یہ نیت آنے والے دنوں کے لیے کافی ہوگی کچھ لوگوں نے اس میں اضافہ کیا اور کہا اگر بیچ میں کوئی عذر کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ بیٹھے تو گرچہ وہ ایک نیت کا قائل ہے بیچ میں اگر خلل آ جاتا ہے عذر یا بلا عذر کسی وجہ سے تو خلل کے آ جانے کے بعد دوبارہ جب وہ شروع کرے تو نیت کے ساتھ ہی شروع کرے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہر روزہ مستقل ہے ہر روزہ اپنے آپ میں مستقل ہے اس لئے اسے پورا اختیار ہوتا ہے کسی ایک روزے کو رکھنے اور اسے پورا کرنے اور دوسرے روزے کو نہ رکھنے اور وہاں رخصت کو استعمال کرنے میں البتہ ایک رکھات یا دو رکھات جو ایک سلام سے پھیرتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بیچ میں اگر چاہیں تو سلام پھیڑ لیں اور ہماری رکھات پوری ہو جائے جو تک کہ اسے ہم شروع سے آخر تک نہیں لے جائیں گے وہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی اس لئے وہاں پر ایک نیت کافی ہے یہاں ہر دن کا معاملہ مستقل ہے ہر روز کا معاملہ مستقل ہے ہم نے صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک مفترات سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے عبادت کی نیت سے ہم نے ایک کام کیا تو ہمارا ایک روزہ مکمل ہو گیا اگر اس سے پہلے ہم نے نہیں رکھا اس کے بعد ہم نے نہیں رکھا تب بھی ہمارا ایک روزہ صحیح ہے تو یہ مستقل ہے تو گویا کہ ہر روز اپنے آپ میں مستقل ایک عبادت ہے ہر روز اپنے آپ میں ایک مستقل عبادت ہے اس لئے ہر روز نیت کر لینا یہ زیادہ کرینے کی حاصل لگتا ہے اللہ حالم موسیقی موسیقی